آٹھ فوری کو ملک بھر میں انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے تحریک انصاف سمیت تمام جباتیں انتخابی میدان میں اتر گئی ہیں نواز شریف شعباز شریف آصف علی زنداری بلاول بھٹو زنداری مولانا فضل دیمان جانگیر ترین سمیت دیگر جباتوں کے قائدین مقابلے کے لیے تیار ہیں مگر آج ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے کرٹیکل ڈیویلپنٹ ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان الیکشن کی دور سے باقاعدہ باہر ہو گئے ہیں آج اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تاریخ محمود پر مستمیل بینچ نے عمران خان کے خلاف توشا خانہ کیس کا فیصلہ موطل کرنے کے جرخاص ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے خارج کر دی گویا توشا خانہ کیس میں جج ہمائیو دلاور کے فیصلے پر عمران خان کی ناہلی برقرار ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج سرائے گیا فیصلہ گیارہ دسمبر کو محفوظ کیا گیا تھا عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ قانون میں سزا موطلی کے آرڈر میں نظر سانی یا ترمیم کی گنجائش نہیں سپریم کورٹ کہے چکی ہے جو سزا موطل ہو چکی ہے وہ آخری ہے اطلاع تھے کہ سلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا گویا عمران خان کی سیاسی تقدیر کا فیصلہ اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہوگا اس کے علاوہ نواز شریف کی تاہیات نہ اہلی کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کو ہی کرنا ہے سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے آئندہ چند دنوں میں کہ نواز شریف اور عمران خان کیا سیاست کرنے کے لکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں آخری فیصلہ سپریم کورٹ سے ہی آنا ہے تاہیات ناہلی کے حوالے سے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں سات رکنی بنج پہلے ہی تشکیل دے چکی ہے جو دو جنوری کو جنام نواز شریف کیس کی سبات کرے گی حکومت کے جانب سے الیکشن ایکٹ کے سیکشن دو سو باتیس میں ترمیم کے بعد باسٹ ون ایف کے تحت ناہلی کی مدت پانچ سال کر دی گئی ہے جبکہ سابق تیف جسٹس ساکھ ابن سال کے سربراہی میں پانچ رکنی بیچ نے اپریل دو ہزار اٹھارے کے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ جہاں ناہلی کی مدت کا تائین نہیں وہاں ناہلی تاہیات سمجھی جائے گی سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اس عدالتی فیصلے کے اثر آئندہ عام انتخابات میں امیدواروں پر بھی پڑیں گے اب یہ مسئلہ وہ ہے جو جنوری کے سماعت میں ہی حل ہوگا اور اب جنوری کے سماعت جناب نواز شریف کے کیس سے شروع ہوگی اور آج پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آج کیس لاعبادہائی کورٹ کے فیصلے کو وہ کل سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف کے الیکشن میں شبولیت سے جڑے معاملے کا ایک اور اہم فیصلہ کل الیکشن کمیشن سے آئے گا جس میں الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کی انتخابی نشان سے متعلق اپنا محفوظ فیصلہ سولائے گا دوسری جانے پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ آج پی ٹی آئی کے کاخذات نامزدگی پر دستخط کرانے کے لیے ان کے وکلہ اڈیالہ جیل گئے لیکن عمران خال کے دستخط لینے میں ناکام رہے پی ٹی آئی نے لیول پلئنگ فیلڈ ناملنے پر تحافظات کا اظہار کھٹتے ہوئے آج سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں عدالت عزبت سے صدا کی گئی کہ وہ لیول پلئنگ فیلڈ اور شفاف انتخابات کی ہدایت دے بہت اہم آج کی ڈیولیپنٹس ہیں پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے جس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے دو ممتاز سینئر صحافی اور بہت ہی سیزنڈ نیوز آنیلسٹ ہے جناب سلمان غنی صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ جناب مظہر عباد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلمان غنی صاحب میں یہ فرمائیے گا کہ گو کہ اب سپریم کورٹ سے فیصلہ ہونا ہے بات ماہرین سمجھتے ہیں کہ رسمی کارروائی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو تاہیہ سیاست سے لا اہلی ہے بہرحال اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ وہ تاہیاتی یا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور وہ پاس سال پورے ہو گئے اور دوسری جانے میں عمران خان کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ سے ہونا ہے آپ کو کیا تبقع ہے کیونکہ بہرحال سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے گی کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کو تو الیکشن کے میدان میں جانے کی اجازت دے دے عمران خان کو نہ دے دے یا دونوں کو دے دے یا دونوں کو نہ دے دیکھیں کامران خان صاحب جیسے آپ نے بتایا ہے کہ جی دونوں پارٹیز کے لیڈر ہیں اور دونوں پاپرلر لیڈرشپ ہے پاکستان کی جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے فیصلے تو ہو چکے ہیں اب ان کی اہلیت یا نہ اہلیت کا فیصلہ وہ جو ہے سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور پرسپشن یہ ہے کہ ان کو اس کی اجازت مل جائے گی جبکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات دیں گی کہ بہرحال عمران خان کی بھی جو سزا تھی تو شاہ خانہ کیس میں وہ تو خند اسلاعباد ہائے کورٹ بھی بہتل کر چکی ہے جی ایک عمران خان صاحب جہاں تک عمران خان صاحب کی سزاہر ان کی حلیت کی بات ہے دیکھیں حتمی فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ اگر نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ انتخابات کے حوالے سے اہل قرار دیتی ہے تو جیکنن اس فیصلہ کے اثرات خود عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اچھے ہوں گے اور خود پاکستان کی پلٹیکل لیڈلشپ کا ایک موقف یہ ہے کہ جو ناہلیت کا فیصلہ جو تاوبر قرار دیا گیا ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے اور پانچ سال کی ناہلیت اگر نواز شریف صاحب پر بگت چکے ہیں تو اس فیصلے کے سمرات یقیناً عمران خان صاحب کو بھی عدالت سے مل سکتے ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں مزر عباس صاحب بتائیے گا آج کی جو یہ ڈیولیپنٹس ہوئی ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں الیکشن سے بالکل پہلے اب گین جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ چلی گئی ہے کہ نواز شریف اور عبران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ پہ دباؤ ہوگا کہ وہ ایک ایسا فیصلہ کرے جو لگے کہ وہ دولوں فریقہ ان کے لیے انصاف ہوا ہے شکریہ کامران دیکھئے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے پی ٹی آئی کے بانی کا تعلق ہے ان کے اوپر تو وہ دباؤ ہے اور وہ بہت واضح دباؤ نظر آ رہا ہے آج کا جو فیصلہ ہے اس سے بھی یہ شکوک و شباد جنم لے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی کو کیا اب الیکشن پروسس سے باہر کیا جا رہا ہے اب نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب کی نااہلی کا مسئلہ ہے اگر ایک کو آپ اہل قرار دیتے ہیں اور دوسرے کی نااہلی برقرار رکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پرسیپشن جو ہے وہ بلکل دوسرا ہو پرے گا پاکستانی ووٹرز اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے اندر تو سپریم کورٹ کی بھی جو اپنی ساکھ ہے وہ بھی اٹ سٹیک ہے دیکھئے ہماری یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا لیکن بدکسفتی سے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کوٹ نمبر ایک سے ہی ڈیٹرمنٹ ہوتی ہے اور جس طرح چاہے تاہیات ناہلی ہو اور بہت سے فیصلے ہوں آپ دو آزار ساتھ آن ورڈز اگر دیکھ لیں تو کوٹ نمبر ایک کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کی سیاست پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں اب اس کے ذمہ دار سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں سیویلینز بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ آپ بلکل کل اگر سپریم کورٹ میں یہ چیز ٹیک اپ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے یہ ڈیٹرمنٹ کرے گی اور صرف پی ٹی آئی کے لیے یہی کافی نہیں ہے فرض کریں عمران خان صاحب کی ناہلی برقرار رکھی جاتی ہے یا اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا جاتا ہے اس کے بعد دوسری سلور لائن کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ ان کا کم سے کم الیکشن سیمبل ان کو مل جائے اگر الیکشن سیمبل بھی مل جاتا ہے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے کانڈیڈیٹس جو دوسری جو دوسرے امیدوار ہیں مائنس عمران خان آپ سمجھ لیں اگر ان کو ریلیف مل جاتی ہے تب بھی پی ٹی آئی کے لیے ایک سائن آف ریلیف ضرور ہوگا لیکن اس وقت جو سیچویشن لگ رہی ہے جو نومنیشن پیپرز جس طرح ان کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ایون مائنس عمران بھی الیکشن میں جو 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 الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کا پرسیپشن ہے جو اس کا تاثر ہے آپ کی علم ہے کہ ایک دھماکہ خص ڈیویلپمنٹ تھی جس میں سپریم کورٹ بار پاکستان بار کاؤنسل پنجاب بار کاؤنسل سندھی ہائی کورٹ بار اسوسییشن ان تمام بارز نے کہا کہ الیکشن کے لیے محول صاف شفاف نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور خود الیکشن کمیشن کے کنڈاکٹ اور چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے بہت ہی سیریس ایک محول بن چکا ہے کل کو الیکشن ہوتا ہے اس میں نہ عمران خان ہوتے ہیں نہ بلہ ہوتا ہے تو کیا اس سے الیکشن کی کریڈیبلیٹی بھی کوئی اثر پڑے گا کامرنٹ صاحب اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر دڑائی جائے تو اسی طرح کی صورتحال دوزار سترہ میں بھی تھی اس وقت بھی دونوں لیڈرشپ پہ کیسز تھے نواز شریف صاحب نہ اہل ہو گئے اس وقت بھی عمران خان صاحب کو اہل قرار دے دیا گیا اور اب بھی جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی نائلی کی صورت میں بیکٹ کیا ہوگا یا انہیں بلہ نہیں ملے گا دیکھیں دوزار اٹھارہ میں مشکل حالات میں تمام طرح مقدمات اور نائلی کے باوجود نواز شریف صاحب کی پارٹی نے انتخاب میں حصہ لیا تھا اور جب آپ پہ جمہوری اور سیاسی عمل کا حصہ بلتے ہیں تو جگیلن اس کے اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں اچھے نتائیٹ صاحب لے آتے ہیں دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں مشکل صورتحال کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں اکسریتی پارٹی بن کے اوپری تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال میں بھی تحریک انصاف بھی پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت ہے اگر عمران خال صاحب لاحل ہے اور ان کو انتخابی نشان بلہ نہیں ملتا تو ان کی ایک مطمئن سٹیٹیجی بھی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے اور جگیلن ان کا بیپ لہن سامنے آئے گا اور تحریک انصاف کو اس طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا آپ فرمائیے گا مذہر باہر صاحب کہ اس کی کریڈیبلیٹی کے حوالے سے کیا معاملات ہوں گے اور پھر وہ یہ کہ بہرحال سپریم کورٹ پہ بھی ایک دباؤ ہے کیونکہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ الیکشن میں کیا صورتحال نظر آئے یہی سپریم کورٹ ہے بہرحال اس نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب تاہیات نہ اہل ہو جائیں وہ نونلی کے صدر بھی نہ رہیں اور بڑے شدید متنازعہ فیصلے انہوں نے کیے تھے تو کیا وہ اتنا متنازعہ ہوا تاریخ نے اس کو معاف نہیں کیا کیا آج کی بھی صورتحال ایسی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے چیئرمن اور بانی الیکشن نہیں لڑ پاتے ان کو بلہ نہیں ملتا تو تاریخ میں آگے چل کے جو ہے اس کی کیفیت بھی انہی فیصلوں جیسی ہوگی جو اس سے پہلے عدالت عظمہ کے فیصلوں کی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی ہوتی رہی دیکھیں کامران پاپلر لیڈر یا مقبول لیڈرز کو آپ اس طرح سیاست سے باہر نہیں کر سکتے ہم نے ذلفقار علی بھٹو کو دیکھا آپ نے تلوار کا نشان لے لیا آپ نے غیر جماعتی انتخابات کرا دیئے آپ نے ریفرینڈم کرا دیا وہ سارے حربیں استعمال کیے لیکن پیپلز فارٹی کو آپ ختم نہیں کر سکے پیپلز فارٹی کو نقصان کب ہوا جب ان کو وہ ایک پورا ٹینور ملا اور وہ پرفارم نہیں کر پائے تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون جیسے سلبان غنی بات کہہ رہے تھے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن نواز شریف صاحب ڈس کالیفائے کر دیئے گئے کنوکٹ ہو گئے لیکن ان کا انتخابی نشان بہرحال برقرار رہا لیکن مسلم لیگ نون کے لیے وہ الیکشن مشکل تھا بلوچستان میں صورتحال تبدیل کر دی گئی اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت کے طور پہ عبری اگر امران خان باہر رہتے ہیں اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل جاتا ہے تو بی ٹی آئی کے لیے ایک سائن آف ریلیف ہوگا کہ کم سے کم وہ اپنے امیدواروں کو بلے کے نشان کے تحت الیکشن لڑا پائیں گے